نحمدہو و نسلی علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان بھی خوابوں کی تعبیر ہے آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر باغ دیکھتا ہے پھلوں والا باغ دیکھتا ہے یا بغیر پھلوں کے باغ دیکھتا ہے باغ کے متعلق مختلف صورتیں ہیں خواب کے اندر دیکھنے کی اور ان کی تعبیر ہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا میرے دوستو آپ کا کوئی خواب ہے باغ کے متعلق تو اس ویڈیو کے اندر تک ضرور دیکھیں کوئی اور خواب ہے اور اس کی اب تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو وہ کومنٹس کے لئے آپ ہم سے اپنا خواب شیئر کر سکتے ہیں تو میرے دوستو خواب پوچھنے کا وقت جو ہے وہ صبح کی نماز کے بعد سے لے کر دوپہر زوال سے پہلے پہلے اس دوران آپ ہم سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھ سکتے ہیں یا کوئی اور دینی مسئلہ مسائل بھی ہو تو وہ بھی آپ ہمارے سے شیئر کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے ضرور اہنمائی کریں گے تو میرے دوستو آگے بڑھنے سے پہلے چھوٹی سی ہماری گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبکرائب کردھ اور بیل نوٹفکیشن پر ضرور کلک کردھیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو بروقت آپ کو مل سکے تو میرے دوستو حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آگر عرض کرتا ہے حضرت میں نے ایک باغ دیکھا ہے بڑا خوبصورت باغ ہے اور اس کے اندر میوے لگے ہوئے ہیں پھل لگے ہوئے ہیں لیکن جیسے ہی میں باغ کے اندر داخل ہوتا ہوں تو وہاں پر ایک بہت بڑا خنزیر بیٹھا ہوا ہے تو مجھے لوگوں نے خواب کے اندر بتایا کہ یہ باغ اس خنزیر کا ہے یعنی خنزیر اس باغ کا مالک ہے اور میں نے جب باغ کے اندر دیکھا اور بھی بہت سے خنزیر اس باغ کے اندر سے میوے کھا رہے ہیں پھل کھا رہے ہیں اور مجھے لوگوں نے بتایا کہ یہ جتنے خنزیر ہیں یہ بڑے خنزیر کے حکم کے تابعے ہیں اس کے حکم سے ہی اس باغ کے اندر میوے کھا رہے ہیں تو حضرت سلمان علیہ السلام نے اس کی تعبیر یہ فرمائی کہ یہ بڑا خنزیر جو ہے یہ ظالم جابر بادشاہ ہے اور یہ جو دوسرے خنزیر ہیں یعنی چھوٹے خنزیر ہیں اس کے بارے میں حضرت فرماتے ہیں کہ یہ دانشمند حرام خور ہیں جو ظالم بادشاہ کے متی ہیں تابعے ہیں فرما بردار ہیں اور دین کو دنیا کے بدلے میں بیشتے ہیں اور حق تعالیٰ کے آزاد سے نہیں ڈرتے ہیں میں نے دوستو حضرت دانیال علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خواب کے اندر باغ دیکھنا یہ عورت کی دلیل ہے اور فرماتے ہیں کہ اگر خواب کے اندر کو دیکھے یہ باغ کو پانی دے رہا ہے تو اس کی تعبیر حضرت دانیال علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ اپنی بیوی کے ساتھ جمع کرے گا اور اگر اس نے خواب کے اندر دیکھا کہ اس نے باغ کو پانی دیا لیکن باغ تر نہیں ہوا پانی دیا لیکن باغ تر نہیں ہوا تو اس کی تعبیر میں حضرت دانیال علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی بیوی جو ہے وہ جمع کرنے کی طلب رکھتی ہے اور پھر حضرت دانیال علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ کسی باگ کے اندر پھول یا پھل کا کسی کا پوتا لگا رہا ہے پوتا لگا تو وہ خود کو دیکھتے ہیں تو اس کی تعبیر حضرت یہ فرماتا ہے کہ اللہ پاک اس کو انشاءاللہ بیٹا عطا فرمائیں گے نیک سالے بیٹا ہوگا اور پھر حضرت نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر شفتالو لگاتے ہوئے شفتالو بوتے ہوئے خود کو دیکھتے ہیں تو اس کی تعبیر حضرت فرماتا ہے کہ اللہ پاکی اس کو بیٹا عطا فرمائیں گے جو بہت جلد علم و عدب حاصل کرے گا انشاءاللہ اور پھر حضرت فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ کسی باغ کے اندر اس نے ایک پھولوں کا گلدستہ دیکھا پھولوں کا گلدستہ اس کو اٹھایا اور پھر سنگا ہے تو پھر اس کی تعبیر حضرت دانیال علیہ السلام فرماتا ہے کہ اس کو اللہ پاکی بیٹا دیں گے جو دلیر ہوگا بہادر ہوگا اور انشاءاللہ عقل مند ہوگا پھر حضرت دانیال علیہ السلام فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ بڑا خوبصورت باغ ہے اس کے اندر میوے لگے ہوئے ہیں اس کے اندر گھر بنا ہوا ہے اس کا اور اس کے پانی بھی چل رہا ہے اس کے اندر پانی جاری ہے اس باغ کے اندر اور یہ اس باغ کے اندر اپنی بی بی کے ساتھ نظارے کر رہا ہے اس کے باغ کے اور وہ وہاں کے پھل کھا رہا ہے ایسا خواب کا دیکھنا میرے دوزر پھر فرمایا کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ کسی پھلوں والے باغ کے اندر آباد ہے یعنی وہاں پر رہتا ہے اور وہاں کے میوے کھاتا ہے پھل کھاتا ہے تو اس کی تعبیر حضرت یہ فرماتے ہیں کہ اس کی شادی انشاءاللہ کسی مالدار عورت کے ساتھ ہوگی اور اس کے مال و دولت سے یہ شخص خواب دیکھنا والا نفع اٹھائے گا اور پھر حضرت دی نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ موسمیں خزاں ہیں اور کسی نامعلوم باغ کے اندر گیا ہے نامعلوم باغ یعنی وہ باغ کو جانتا نہیں ہے کس کا ہے نہ خود کا ہے نہ یہ جانتا ہے کہ یہ باغ کس کا ہے اور باغ کے اندر دیتا ہے کہ پتجڑ لگی ہوئی ہے دردتوں سے پتے غائب ہیں بلکل ایسی صورت میں حضرت دانیال علیہ السلام اس کی تعبیر یہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کو غم اور پریشانی پہنچے گی غمغین ہوگا یہ شخص اور میرے دوستو اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ کسی نے اس کو باغ دیا ہے پھلوں والا باغ ہے میوے اس میں سے کھاتا ہے کسی نے اس کو باغ دیا ہے یا اس نے خود لیا ہے کسی سے باغ خریدا ہے باغ تو اس کی تعبیر حضرت یہ فرماتے ہیں کہ یہ نکاح کرے گا مالدار عورت کے ساتھ اور اس کا مال کھائے گا اس کی دولت اس کو حاصل ہوگی انشاءاللہ اور میرے دوستو اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ کسی باغ کے اندر کھڑا ہے اور بلند درختوں کے میوے یعنی اونچے قد کے درختوں کے میوے اس پر گرتے ہیں تو اس کی تعبیر حضرت یہ فرماتے ہیں کہ یہ شخص خواب دیکھنے والا کسی شریف آدمی کے ساتھ جھگڑا کرے گا اور اس کے اوپر غالب آ جائے گا اور میرے دوستو اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ یہ باغ کے اندر کسی بلند درخت کی چوٹی کے اوپر سویا ہوا ہے چوٹی کے اوپر سوئے ہوئے خود کو دیکھنا اس کی تعبیر حضرت دانیال علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کی نسل بہت بڑی ہوگی اس کی بیٹے بہت زیادہ ہوں گے انشاءاللہ حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ میرے دوستو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص موسم بہار کے اندر یعنی گرمیوں کے موسم کے اندر ایک آدمی باغ دیکھتے ہیں بڑا خوبصورت باغ ہے اس میں میوے لگے ہوئے ہیں پھل لگے ہوئے ہیں اور اس کے اندر پانی بھی جاری ہے اور یہ اس باغ کے اندر بیٹھا ہوا ہے اس کی تعبیر حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ اس خواب دیکھنے والے کو اللہ پاک شہادت کی موت نصیب فرمائیں گے وہ بھی میرے دوستو خواب کے اندر کوئی شخص اگر باغ کو دیکھتے ہیں اور اس نے کیا دیکھا کہ باغ ہے اور آسمانوں سے آگائی اور اس نے باغ کو جلا دیا باغ کو جلا دیا تو اس کی تعبیر حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس ملک کا بادشاہ جاں وہ ناگہانی موت سے مر جائے گا اور میرے دوستو اگر کوئی شخص خواب کے اندر باغ کے اندر اونٹوں کو دیکھتے ہیں اونٹوں کا باغ کے اندر دیکھنا اس کی تعبیر حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس ملک کا بادشاہ اپنے دشمنوں پر انشاءاللہ فتح پائے گا اور میرے دوستو اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ باغ میں گیا باغ میں اس نے میوے توڑے پھل وغیرہ توڑ کر وہ گھر لے کر گیا ہے تو اس کی تعبیر حضرت عبرہیم کرمانی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ جس قدر وہ پھل زیادہ لے کر گیا گیا اسی قدر اس کو خیر اور برکت انشاءاللہ حاصل ہوگی اس کو نفع حاصل ہوگا فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ جس قدر وہ گھر کے اندر یعنی پھل لے کر گیا پھل زیادہ لے کر گیا ہے تو نفع زیادہ پہنچے گا پھل کم لے کر گیا ہے تو نفع کم پہنچے گا اور میرے دوستو اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ باغ کے اندر سے سب کچھ جمع کر رہا ہے باغ کا سب کچھ جمع کر رہا ہے تو اس کی تعبیر حضرت عبرہیم کرمانی رحمت اللہ نے فرماتا ہے کہ یہ شخص بادشاہ سے سختی اور رنج کے ساتھ اس سے فائدہ اٹھائے گا میرے دوستو حضرت جابر مغربی رحمت اللہ نے فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر سبز باغ دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر حضرت یہ فرماتا ہے کہ اس آدمی کا کام جو ہے وہ نیک ہوگا خوبصورت ہوگا اور اگر میرے دوستو کسی شخص نے خواب کے اندر سبز باغ دیکھا لیکن اس کے اوپر میوے نہیں ہے میوے نہیں ہے لیکن سبز باغ دیکھا ہے تو اس کی تعبیر بھی حضرت جابر مغربی رحمت اللہ نے یہی فرماتا ہے کہ انشاءاللہ اس کا کام ہے یہ جو کاروبار کرتا ہے یا جس کام میں لگا ہوا ہے وہ اس کا کام انشاءاللہ نیک ہوگا اور میرے دوستو اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ بہت خوبصورت باغ ہے اس میں پھل لگے ہوئے ہیں اور کسی نے اس کو خواب کے اندر بتایا کہ یہ فلا شخص کا فلا آدمی کی یہ ملکیت ہے فلا آدمی کا یہ باغ ہے اور پھر اس شخص نے اس باغ میں سے کچھ کھایا بھی ہے کچھ کھا بھی رہا ہے تو اس کی تعبیر حضرت جابر مغربی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ شخص جو ہے جس نے خواب دیکھا یہ خواب دیکھنا مارا اس شخص سے جس کی وہ ملکیت ہے باغ باغ کا جو مالک ہے اس سے یہ فائدہ اٹھائے گا یہ خواب دیکھنے والا اور پھر حضرت جابر مغربی رحمت اللہ نے فرمائے کہ اگر کوئی شخص گرمیوں میں دیکھے موسم بہار کے اندر اگر کوئی شخص دیکھتا ہے خواب کے اندر کہ باغ کے اندر نہ تو کوئی سبزہ ہے نہ کوئی درخت لگا ہوا ہے نہ کوئی میوے وغیرہ لگے ہوئے ہیں ایسی صورت کے اندر خواب کے اندر باغ کا دیکھنا اس کی تعبیر حضرت جابر مغربی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ اس ملک کا اس علاقے کا جو بادشاہ ہے وہ اپنی رہیت پر اپنے لوگوں پر مطالق کچھ خواب اور ان کی تعبیریں امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بڑی پسند آئی ہوگی اور آپ کو اپنے خواب کی تعبیر اس میں مل گئی ہوگی اگر نہ ملی ہو تو آپ کومنٹس کے ذریعے آپ ہم سے اپنا خواب شیئر کر سکتے ہیں وقت وہی صبح کی نماز کے بعد سے لے کر دوپہر زوال سے پہلے پہلے اس وقت کے دوران آپ ہم سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھ سکتے ہیں تو میرے دوستو اپنا خیار رکھی گیا دو میں یاد رکھیا جانے سے پہلے پھر چھوٹی گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبکراب کر دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ